اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا نیٹ کا ڈوبٹا ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں یہ میری اپنی اون کرییشن ہے اور اپنی کرییٹیوٹی ہے تو آئیے چلے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں یہ میں نے ایک نیٹ کا ڈوبٹا لے لیا ہے جو کہ 2.5 میٹرز ہے اب اس نیٹ کے ڈوبٹے کا جو کلر ہے وہ آپ نے دو کلرز میں ڈیزائننگ ہم کریں گے میں نے ڈاک بلو لیا ہے یہ ایک طرح سے پرپل اور بلویش کلر کا کپڑا ہے جو کہ میں نے اپنی ڈریس سے میچنگ کر کے لیا ہے تو فرنڈز اب اس ڈوبٹے کو بنانے کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں اس کے لیے ریبن چاہیے پتلے والا ٹھیک ہے جو شائنی ریبن ہوتا ہے بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا ایٹ میٹرز کافی ہوگا آپ کو لیکن میں نے ٹویلو میٹرز لیا ہے کیونکہ اگر آپ ایک رول لیں گے پورا تو اس میں ٹویلو میٹرز کا آ جائے گا تاکہ کم نہ پڑ جائے ٹھیک ہے کلر آپ کو اس میں بہت زیادہ ڈارک نہیں ملیں گے تو میں نے پرپل کلر کے ساتھ شاکنگ پنگ کا استعمال کیا ہے جو کہ ریڈ اور پنگ کے کنٹراسٹ میں آتا ہے اب یہ فرنڈز میں نے فلاورز لے لیے ہیں جیسے کہ میں آپ کو آلریڈی لاسٹ ویڈیو میں ڈوبٹے کی بتا چکی تھی کہ ایسی بہت سی لیس ملتی ہیں جو کہ فلاورز کی بنیوی ہوتی ہیں وہ فلاورز آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں الگ الگ وہ ایسا لگے گا جیسے آپ نے ریل میں الگ سے فلاورز خریدے ہیں آپ ان کو آپس میں کاٹ لیں اور کاٹنے کے بعد جو ایکسٹرا ساتھ میں دھاگے وغیرہ ہوں گے ان کو بھی کاٹ کے فلاورز کو بالکل ساف کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو تقریباً ٹو میٹرز میٹرز کی حساب سے مل جائے گی آپ نے اس کی اتنی لے لینی ہے کہ آپ کے پاس تقریباً بیس پچیس فلاورز جو ہیں وہ آ جائیں جتنا بڑا دوبٹہ ہوگا اتنے بڑے آپ کو فلاورز چاہیے اتنے زیادہ آپ کو فلاورز چاہیے ہوں گے تو یہ فلاورز میں نے ریڈی کر لی ہے along with that اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو پائپنگ بھی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ بورڈر ہونا بہت ضروری ہے تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں اس پر تسلز بھی لگاؤں گی end تک ویڈیو دیکھئے گا آپ کو بتاؤں گی میں کہ تسلز کیسے بناتے ہیں تو یہ میں نے بڑے والے موٹی لے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو easily اس کی مالہ مل جائے گی اور even وہ والے موٹی بھی use کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہار کی shape میں ملتے ہیں اور یہ چھوٹے والے beads ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پیکٹ میں مل جائیں گے بہت ہی سستے مل جاتے ہیں میں نے بڑے بھی خریدے ہیں اور چھوٹے بھی خریدے ہیں تو میں آپ کو end میں بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو utilize کیسے کرنا ہے اپنے ڈوبٹے کے لیے یہ friends میں نے piping لے لی ہے اس کا color بھی shocking pink type ہے like pink and red contrast میں ہے اور جیسے کہ میں آپ کو بہت سی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں 2.5 میٹر ڈوبٹے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے تقریباً 8 میٹر کی لیس ٹھیک ہے آپ ڈوبٹا ڈیزائنر بن سکتے ہیں اگر آپ regular basis پہ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی ڈوبٹے ڈیزائن ملیں گے اور آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھی چلے friends اب میں آپ کو اس میں pattern بنانا سکھاتی ہوں کہ آپ نے اس پہ یہ ribbon beads اور flowers لگانے کیسے ہیں ویڈیو کو please end تک دیکھیں گا کیونکہ آپ سے کوئی بھی step miss نہیں ہوگا پھر اب آپ نے friends یہاں پہ انچی tape رکھ کے 12 inches کے gap سے line لگا لینی ہے ٹھیک ہے میں اس کو lines کی shape میں کروں گی اور میں آپ کو دو designs بتاؤں گی جو کہ آپ جس کو چاہے کر سکتے ہیں جیسا چاہے آپ پسند کریں ویسا کر سکتے ہیں again 12 inches distance mark اور پوری ایک line draw کر لیں اسی طرح آپ نے دوبارہ سے 12 inches کا distance رکھ کے اس طرح پورے ڈوبٹے کے end تک آپ نے lines کو draw کر لینا ہے اب friends آپ نے کرنا یہ ہے کہ دوسری sides پہ آپ اس کو اگر cross میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے دوسری sides سے exactly same اسی طرح کا distance رکھ کے lines لگا لینی ہے یعنی دو cross کے نشان box بنا لینے ہیں لیکن یہ box تو جس میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا لیں میں صرف ایک side پہ ribbon لگاؤں گی اور دوسری side پہ میں cross میں نہیں کروں گی تقریبا جو ایک ڈبا ہے اگر آپ cross بنا رہے ہیں تو ایک ڈبے میں تقریبا 10 inches کا distance آئے گا ٹھیک ہے یہ دوسری side سے بھی آپ نے same lineیں لگا لینی ہے 12 inches کا gap رکھ کے تو اس طرح یہ آپ کا cross میں design تیار ہو جائے گا اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ cross میں نہیں بنانا چاہتے ہیں میری طرح بنانا چاہتے ہیں تو میں simple ایک side پہ use کروں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ heavy اور بھراوہ ڈبٹا نہیں چاہیے مجھے just simple casual ڈبٹا چاہیے now friends آپ نے جو دھاگہ استعمال کرنا ہے it should be of the same color of your ribbon جیسے کہ میرے پاس ایک shocking pink pink color کا ribbon ہے تو اس لئے میں نے shocking pink color کی دھاگہ استعمال کیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو اپنے ڈبٹے پہ کس طرح سے لگائیں گے now friends اب آپ نے simple جو lines لگائیں ہیں اس پہ اپنے ribbon رکھنا ہے اور already i told تمام سیدھی سیدھی lines پہ آپ لگا لیں گے اب friends ribbon لگانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جیسے کہ میں نے cross پہ لگائے تو پہلے سیدھے سیدھے یہ ribbon لگا لیجیگا پھر دوسری سائیڈ پہ لگا لیجیگا اور اگر آپ دوسری سائیڈ پہ نہیں لگانا چاہتے تو آپ سیمپل ایک ہی سائیڈ پہ لائن ز لگائی ہیں وہاں پہ ribbons کو اچھے سے آپ نے سٹچ کر دینا ہے تو بٹے کی اوپر اس طرح میں نے جو ہے وہ ribbon اپنا تمام جھوڑنی کے بعد میں آپ کو بتاؤ ہوں گی کہ اس کے بعد جو اگلا step ہو گا وہ آپ نے کیا کر ہے پلیس ویڈیو کو ان تک دیکھے گا کیونکہ اس کے end میں آپ کو صحیح بتا چلے گا کہ آپ نے اس کے design کو complete کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے لائنز لگا لگا لی نہیں ساری اب میں دوسرا ریبن رکھ کے لائن لگا لوں گی اس کو stitch کر دوں گی چلے فرنس اب ہمارے ریبن تقریبا complete ہو چکے ہیں اوکے فرنس اب ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ٹیسل بنانا سکھاؤں گی ٹیسل بنانے کیلئے آپ کو چھوٹے بیرز کی ضرورت پڑے گی اب آپ یہ فلاور لے لی جی اور فلاور کے ساتھ آپ نے اس طرح دھاگا یوز کرنا ہے سوئی دھاگے سے ہم اس میں تقریبا دس آٹھ سے دس چھوٹے والی بیرز یوز کرنے میں چھوٹا ٹیسل بنا رہی ہوں آپ چاہے تو بڑا بھی بنا سکتے لیکن بڑے کا فیشن نہیں ہے لوگ چھوٹے ٹیسل کا استعمال کرتے میں نے آرموسٹ فور بنانے ہے اور فور کورنرز پہ میں دوبٹے کے لگا دوں گی اب دیکھیں یہاں پہ میں مطی ڈال چکی ہوں اب آپ نے دھاگا نہیں نکال ٹھیک ہے اب میں دوبٹہ آپ کو لے کے دکھاتی ہوں کہ آپ نے تسل کو جوڑنا کیسے ہوتا ہے فرنس بہت ایک خوبصورت تسل والا دوبٹہ آنے والی ویڈیوز میں آ رہا ہے پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ گا کیونکہ ہم آپ دکھائیں گے کہ آپ کس طرح سے بڑے والے تسل بنا کے پوری جو باؤنڈری ہوتی ان کو کور کر سکتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو اگر آپ ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا اس طرح آپ نے دو تین ٹانکے لگانے ہے اتنا لگا لیجیے گا مضبوط کہ یہ گر نہ جائے یہ آپ کا ٹیسل ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں ترس زیادہ ٹانکے لگا رہی ہوں تاکہ یہ سے گرے نہیں یہ دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں دو تین اور ٹانکے لگاؤں گی تاکہ یہ بلکل مضبوط ہو کہ اس کے ساتھ چھپک جائے لگ جائے یہ آپ کا ٹیسل ریڈی ہو چکا اسی طرح آپ نے دوسری جو کورنر ہے اس پہ بھی لگا دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بنا کے سکھایا تھا وہ ہی پروسیجر آپ نے یوز کرنا ہے اور وہ بنانے کے بعد آپ فور سائٹس پہ ٹسل لگا لیجئے گا اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے نیکس جو سٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہے نیکس سٹیپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کے ان تک دیکھئے کیونکہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچول اس کا ڈیزائن ہے کیسے اب ہم نے جس ریبن لگایا ہے اب آگے ہم آپ کو فلاورز ہم نے کاٹے تھے ان کو آپ نے کس طرح سٹ پس لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں دیکھیں جو آپ نے فلاورز کاٹے تھے اب وہ ہم نے اس کے اٹیچ کرنے ہے سب سے چھوٹا کورنر ہے تو یہ پر میں صرف ایک فلاور لگاؤ گی دوسرے والے بلوک میں فلاورز لگا لینے ہے تو اس طرح فرنس آپ چاہے تو یہ جو ریبن میں نے سیدھی سیدھی لائنز میں لگائے ہیں اسی طرح آپ ان کو کروس میں بھی لگا سکتے ہیں اور بھی کر کے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دیزائن میں دکھا دیا تھا کہ آپ لگانا چاہے تو آپ فلاورز والی اور اس کو آپ نے کارٹ کے فلاورز الگ کر لینے جن کے اپنی ٹسلز بھی بنائے ہیں اب میں آپ کو ڈوبٹی کی اٹیچ کرنا سے کھاؤں گی سٹیپ پھرنز آپ نے سارے لگا لینے ہے اب ایک اور سٹیپ رہ گیا ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے یہ جرمن گلو گن ہوتی ہے سخت قسم کا اس سٹک کر دی گی اور جب آپ دھوتے بھی ہیں یہ دوپٹا تو یہ نہیں اتریں گے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں اپنے لاسٹ سٹیپ پہ اور جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا کہ میں نے بڑے موتی بھی لیے تھے جو آپ نے بڑے موتی لیے تھے جو بیٹس لیے تھے وہ میں آپ کو اس کے پر اٹیج کرنا سکھاؤں گی کیونکہ فلاور کو ایک لک مل جائے گی اس سے سٹارٹنگ سٹارٹنگ نا فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈپٹا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور آپ اس کو بلیک جوڑے کے ساتھ پہن سکتے ہیں اپنا جوڑا دیکھ کر اس کا کنٹراسٹ کیجئے گا اور جوتے بھی آپ اس کے ساتھ شاک پنگ استعمال کیجئے گا بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ اور دیکھنے والے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا ہے اور جب آپ سے پوچھے تو پلیس ہماری ویڈیو ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا فرنڈز آئی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اور نیکس ویڈیو میں بہت خوبصور ڈبھٹا آ رہا ہے اس لئے ہمارے ساتھ رہیے گا خدا حافظ